یہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو دھول نکالو آہ دس دن تک خوب دھول بجاؤ خوب دھول بجاؤ اور تازیہ ستر باون ہاتھ کا پچھتر ہاتھ کا تازیہ بناتے تازیہ تازیت سے بنا ہے تازیہ کا مطلب تسلی دینا ہم تازیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہ ہم آپ کے غم شریک ہیں بالکل غلط تازیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ پرسہ نہیں دے سکتی تسلی نہیں دے سکتی تازیت کے معنی تسلی دینا اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی بناتے ہیں غم مناتے ہیں اسلام میں غم منانا اسلام میں ماتم کرنا ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا بہت زیادہ نقصان ہو گیا جیسے کل ہی ہماری جو کی ہاتھ کے اندر قریب میں اس کارپیو میں فیملی کے ایک گھر سے پانچ لوگ پانچ عورتیں بچی اس کے سب شہید ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو کر مر گئے وہ سب کے سب جا رہے تھے پورا طرف بادرگن کشنگنڈیسٹک میں کل کی بات ہے اس کارپیو جا کر بس سے یہ ٹرک سے جا کر بیرک ایف کیا ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا آن دے سپورٹ پانچ سے چھے لوگ مر گئے دو تین لوگ بہت ہی مشکل حالت میں ہیں تو وہاں ماتم ہے ماتم یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو ماتم جی حسین رضی اللہ تعالیٰ انشہید کیے گئے اسی لئے ہم ماتم کر رہے ہیں حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمز سید الشہدہ الحمزہ کو شہید کیا گیا ہے اللہ کے نبی کے موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر راز تک اور راز سے لے کر to the day of judgment قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے بلکہ ان کے نانا کے چچا اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہادت ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا ہے یعنی سید الشہدہ یہ صرف ایک ہی ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے حضرت ابو پکر حضرت امارے فاروق شہید کیے گئے ان کے ساتھ سید الشہدہ نہیں لگا حضرت حسین بھی شہید کیے گئے سید الشہدہ مطلب سیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم انتقام کی بات مت کرو تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہدہ الحمزہ رضی اللہ ہوتالان ہوگا ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے البتہ کرب بلا بہا پر ضرور ہوا ہے کرب بلا کرب مطلب درد بلا مطلب تکلیب اسی لئے اس میدان کا اس فیل کا نام کرب بلا بڑی عذیت دی گئی تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے اس بات کا انکار نہیں ہے لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا تو جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ایک ہاتھ میں بھالا جس کو بولتے تلوار چلانے میں بڑا ایکسپٹ تھا دنڈا چلانے میں بڑا ماہر تھا آج جو دھول گلے میں لٹکا کر دگگی بجاتے ان کو دنڈا چلانا آتا ہے پوچھو ذرا تلوار چلانی آتی ہے نہیں صرف شراب انڈیل کر اور اپنی کپڑے پھار کر چڑیاں اتار کر ڈانس کر نا آتا اس کو ماتم نہیں بولتے اس کو محرم منانا نہیں بولتے یہ خورافات ہے میرے نوجوانوں اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ منانا نہیں کیا اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منانا نہیں کیا اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لئے اگر آپ اپنی ورز کرتے ہیں ایکسر سائز کرتے تو آپ کو اسلام نے منانا نہیں کیا ہے کیجئے لیکن شراب پی کر جو حرام ہے ناجائز ہے وہ شراب پی کر نشے میں ٹھوٹ ہو کر جو ڈانس کرتے ہو ڈھول بجاتے ہو اسلام میں اس کی کوئی اس کی اہمیت و حیثیت نہیں اگر یہ اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے اس لئے کہ نیک کام ہے سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر دھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے کرو اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کی کوئی پرمیشن کوئی اس کی اجازت نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں جنگ احد کے میدان میں ہے وہ ایشی پیچھے سے آیا زور سے نیزہ مارا زور سے دور سے ایک جگہ بیٹھ کر نہیں دور میں لڑائی ہو رہی ہے یہی سے زور سے نیزہ مارا نشان کتنا زبردست رہا ہوگا کہ فوراں یہ پیچھے لگا پیچھے نیزہ لگا ہے ہم لو جسے آج کل بھالا بولتے ہیں وہ نیزہ زور سے مارا نکل گیا حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہ پر تو وہ اور انہوں نے کہ لاؤ حمزہ کی جسم کو پھار کر ان کے جو عطڑیاں ہیں ان کے جو گردے ہیں ان کا جو دل ہے کلیجی ہے سب کو نکال نکال کر لاؤ جب وہ شہید ہو گئے نیچے گر گئے تو ویشی آیا چاکو لے کر پورے جسم کو پھار کر الگ کیا سارے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا انگلیوں کو کاتا پیروں کی انگلیوں کو بھی کاتا ہاتھ کی انگلیوں کو بھی کاتا اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا ناک کو کاتا اور سب کو تھیلی میں جمع کر کے ہندہ کے پاس لے کر گیا جب شہدہ جمع کیے گئے تو ان میں سے حضرت حمزہ کی بھی لاش آئی لائی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کی لاش کہا بتاؤ لوگو مجھے تو سب نے کہا کہ یہ حمزہ کی لاش ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حمزہ کی اللہ اللہ کے نبی غصے میں آئے اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم کھاتا ہو ایک اہد میں جو صحابی شہید ہوئے ستر کو ماروں گا ایک کے بدلے ستر کو ماروں گا آواز آئی آسمان سے محمد آپ ایک کے بدلے ستر کو نہیں مار سکتے آپ ایک کے بدلے ایک کو مار سکتے اس لئے اسلام شریعت میں پراب دھان ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر وہ اس کا مدر ہی کرنا چاہتا ہے تو اس انداز میں قتل کرے گا جیسی اس نے قتل کیا ہے لیکن اگر ماف کر دیا جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی کو کہا کہ محمد آپ ایک کے بدلے ستر کو نہیں مار ستے آپ آخر نبی ہوئے تو کیا قانون سسٹم میرا چلے گا آپ کا نہیں چلے گا میں جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا میرے چچا کے جسم کا برا حال کر دیا گیا ہے نظر اٹھا کر دیکھو حش حش پر میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر تمام شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو اس کا نام سید شہدہ الحمزہ رضی اللہ عنہ ہوگا حضرت حمزہ سے زیادہ دردناک شہادت کسی کی نہیں ہوئی اگر ماتم مناتے کندے پر تازیہ اٹھاتے تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کی نہیں اٹھاتے آج جو ہم لوگ بڑا بڑا وہ دھائی بائی دیڑ بائی دو کا دھول گلے میں لگا لیتے ہمارے نوجوان یا حسین یا حسین کر کے ہم لوگ آپ پر جو چیز فرض ہے ہم پر پہلے اس کو ایکسرسائز کیجئے اس پر عمل کیجئے وہ ضروری ہے وہ کیا ہے نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا دو قڑور اسی چھاسی لاک روپے ایک نماز چوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلو گے اس کا نہیں اگر محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کچھ نہیں پوچھے گا رب نہیں پوچھے گا تازیہ بناتے باون ہاتھ کا کئی ہزار روپے جمع کر دیتے ابھی تین دن پہلے پروگرام تھا وہاں اریسہ باورڈر پہ جسٹ وہاں پر ان لوگوں کا رباز تھا کہ اس علاقے میں اس دو تین زلے میں سب سے بڑا تازیہ بناتے بات سمجھ میں آگئی ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جبی مان سکتے ہیں ہم لوگ ایک مقرر کو بلانا چاہتے ہیں اور ایک جلسہ کرنا چاہتے یعنی جتنا سایت تبیت بھی خراب تھی تو ایسی بات آئی تو ہم گئے وہاں پر جانے کے بعد اسی طرح کا پروگرام وہ ابھی دو دن پہلے کی بات ہے بارہ تاریخ کی بات ہے بھی تو وہاں پر پرتے گھومتی اور منتے مانگتی ہم نے کہا کہ مورتی ہنمان جی کو بٹھا کر جو ہندو لوگ ہنمان چالیسہ پرتے جی ہنمان گیا نگ ساگر جی کپی ستے لوگ جاگر منتر پرتے ہیں مورتی بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں بس یہ کہ اس مورتی پر مٹی چڑھا دیتے پتر چڑھا دیتے وہ بنا کر اس کو پوچھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو بھلا وہ تو غلط ہے مورتی ہم نے کہا آپ کا تازیہ کیا ہے آپ کا تازیہ کیا آپ کے تازیہ بھی تو مورتی ہے وہ تو بے جان چیز ہے تو بہرے کیف شکر ہے کہ ناچیز کے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کیا ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کبھی نہیں کریں گے آئندہ کے لئے تو یہ چیزیں ہمارے باس مسلم نوجوان جو دلی میں بقرائید دلی سے بقرائید اور عید پہ گھر نہیں آئیں گے محرم میں ضرور آئیں گے کہ جی جانا ہے محرم میں ہمیں دھول بجانا ہے بھول مد بجائیے اس محرم میں دو کام کرنے کا ہے آپ کو کیجئے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں صرف زبان میری ہے بلکہ جو میں نے پڑھا ہے قرآن حدیث میں قرآن شریعت میں جو اتھنٹی کہے میں اس کی بات فرض تھا یہ روز یاشورہ کا روز لیکن جب رمضان کا روز دیڑھ ہزری میں فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس کی فرضیت ختم ہو گئی جس کی مرضی وہ چاہے نہ رکھے اگر آپ تینوں روز رکھتے ہیں تو بہتر ہے یعنی نو دس گیارہ اگر تین چاہتے کہ ہم نہیں رکھ پا رہے لیکن خرافات بھی نہیں کریں گے تو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا پتہ کتنا سواب ملے گا پچھلے ایک سال کا گناہ صغیرہ آپ کا ختم کر دیا جائے گا اگر آپ روز رکھ گا تو ایک تو یہ کام کرنا نوجوانوں آپ رکھ سکتے آپ کے لئے ڈھول ضروری نہیں ہے آپ کے لئے کوریکس کی ٹھپی ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اور اسی لئے اللہ نے ایک الگ سے سوال بھی آپ کے لئے قائم کیا ہے جوانی کہاں پرانی کر کے آئے جوانی چودہ سال میں بچہ جوان ہو جاتا لڑکا آج کل کسی کی بچی کو بارہ سال کی عمر میں جا کے کوٹ میریج کر لیتا ہے آدھار کارٹ دکھاؤ تو آدھار کارٹ میں اس کی ریل میں عمر بارہ سال آدھار کارٹ پچیس سال کر لیتا بتائیے موچ نکال لیتا شیونگ کر داڑی نکال لیتا آج کل بچہ گیارہ بارہ سال میں جوان ہو جاتا ہے پندرہ چودہ سال سے لے کر پہت الیس سال تک بعض لوگوں نے تحقیق کے طور پر یہ بات گئی کہ پچاس سال تک جوانی اس جوانی وان شباب ہی شباب اس جوانی کو کہاں پرانی کی پیشل ایک تو پوچھے گوان عمر ہی فی ما اپنا عمر کہاں بیتا کر آئے اس کے بارے میں اس سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو جوانی کے بارے میں الگ سے دینا ہوگا اسی لیے جوانی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ نے اپنی اس وقت کو اگر صحیح کاموں میں لگایا اور جوان جدھر دھل جائیں جوان جدھر جو چیز چھان لے ملک کی ریڑ کی ہڈی جوانوں کو کہا گیا ہے قوم کی تقدیر قوم کی تقدیر کو بدلنے والا جوانوں کو کہا گیا اسی لیے محرم میں کم سے کم نوجوان اور دھول بن اور تازیہ بن شراب پیکٹ ڈانس کرنا بن باز باز تو ڈیجے لگا کر ڈانس کرتے وہ بھی بن کرو اس لیے کہ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا رب بچا سکتا ہے باقی اور کوئی بچانے والا نہیں ہے سارے بے ایمان اور بے ایمان بن چکے دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی کا اگر ہوتا تو غزہ پٹی میں پچھلے آٹھ نو مہینے کے اندر ساٹھ پین سٹھ ہزار مسلمان شہید کر دئیے گئے آج تک کسی کی حمد ہوئی بولنے کی اسرائیل کے خلاف کوئی بولا جزیرہ العرب کا کوئی بادشاہ آیا یو اے کا بادشاہ آیا امان کا بادشاہ آیا یمن کا بادشاہ بولنے آیا مصر کا بادشاہ بولنے آیا سعودی عرب کا سعود میں سے کوئی آیا بولنے کے لئے حالانکہ اسرائیل کہاں سے تیل لیتا ہے سعودی عرب سے لیتا ہے کوئیت سے لیتا ہے اور اتنی دولت ہے ان دسوں کنٹری میں جہاں پر یونائٹیڈ عرب امیرات جس کو دبئی جس کے اندر دبئی بھی ہے دنیا جزیرت العرب میں بلکہ دنیا کا سب سے مالدار اور بڑا سب سے قیمتی شہر کسی کو مانا جاتا ہے تو دبئی کو مانا جاتا ہے دبئی کے اندر دنیا کا سب سے اونچا اور لمبی پیلڈنگ اور عمارت بنائی گئی برج خلیفہ کے نام سے اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ لوگ دھائی دن کے اندر جنگ کو بند کر سکتے تھے اس لیے کہ اسرائیل کو تیل اور پیٹرول کہیں سے ملتا ہے تو عرب کنٹری سے ملتا لیکن نہیں بند کیا گیا بلکہ ان عرب کے لوگوں نے تو اپنے راز دودھ کو اپنے مساف اپنے قاسد کو بھی اسرائیل سے نہیں واپس بلایا بند کرنا تو دور کی بات ہے لیکن میرے بھائیو میرے نوجوان پچھلے آٹھ مہنے میں ان آٹی ایک سٹوپوں کے سامنے کھڑے اسرائیل تو چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے غزہ کو مٹا دیا اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے غزہ پٹی کو زمین میں ملا دیا وہاں کے لوگوں کا خاتمہ کر دیا لیکن دنیا جانتی ہے الجزیرہ کی ریپورٹ پڑھئے الجزیرہ واضح لفظوں میں کہتا ہے ایک نیوز ہے ایک انٹرنیشنل نیوز ہے آپ اس کو پڑھ یہ مطالعہ کیجئے تو اس کے آرٹیکل یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہار چکا ہے اور اسرائیل اپنے تمام ترجدید ہاتھ ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود بھی غزہ پٹی میں جنگ نہیں جیت سکی ہے یہ اسرائیل اور ان کے ناک میں نکیل داننے والا کون صرف پانچ ہزار حماس کا نوجوان ہے اور ان نوجوانوں میں تین ہزار نوجوان وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن کریم ہے جو حافظ قرآن ہے ان پانچ ہزار نوجوان نے اسرائیل کے آئرن ٹوم کو بتایا کہ تم کچھ نہیں ہوں ان پانچ ہزار حماس کے نوجوانوں نے امریکہ کو بتایا کہ تم کچھ نہیں ہو میرا رب سب کچھ ہے تمہارے بندوق سے نکلنے والے خلاس ان توپ کے گولوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے جو میری ایک ادنا سی بندوق کی گولی میں جو طاقت ہوتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ پر کر پھونک پھیکا تھا جو اللہ تبارک وطالعہ نے تیرن عبابیل کے ان کنکریوں میں جو طاقت دی تھی وہ طاقت آج ہماس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے وہ طاقت آج کسی کی مدد کر رہی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے وہ مدد صرف ہماس کے نوجوانوں کی ہو رہی بڑی طاقت نہیں ہماس مون آج تک گزہ پٹی کو ملا دیا ہوتا گزہ پٹی میں 23 سے 40 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں 40 کلومیٹر لمبا ہے 20 کلومیٹر چوڑا ہے اسی میں مسلمان بستے ہیں ایک طرف سمندر سے گھرا ہوا ہے اور تین طرف سے باقی اسرائیل نے اس کو توپ کر رکھا ہوا ہے ان کی مدد مصر کر سکتا تھا رفع بارڈر کے ذریعے سے لیکن مدد نہیں کر رہا ہے بہر ایک میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائیو آج بھی اللہ کی مدد آپ کے انتظار کر رہی اگر آپ صرف گلے میں دھول لگا کر شراب پی کر ناک کے طرف سے بھی پانی نکال ہوگے مو سے بھی پانی نکلے گا ہوتا ہے دیکھئے یہ جتنے بھی نوجوان دو دو بجے رات کو تین تین بجے رات کو ڈھول بجاتے نیکی کا کام ہے آرے اگر تین بجے رات کو صرف دس منٹ کے لیے آپ چار رکعت نماز پڑھ لیجئے صرف چار رکعت نماز آٹھ رکعت نماز ہے تحجد کی تو لیکن صرف چار رکعت نماز پڑھ لیجئے آپ یہ محرم کی دنوں میں تو آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں میں پتھر پر لکھ دینے کے لئے تیار ہوں اگر آپ ہر عال لزق کھاتے ہیں تو آپ کی دعا انشاءاللہ آسمان پر ضرور قبول ہوگی لیکن نہیں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان ڈنڈے لاتی لے کر جائیں گے میرے دروازے پر اگام کا پیڑ ہے عام بہت اس کے نیچے تک آئے بہت نیچے تک ابھی بھی ہے شام کو دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے صبح کو دیکھتے تو عام غائب سی سی ٹی وی پوٹیج ہے ہم نے نکال کر دیکھے تو اس میں سے کم سے کم بیس عام توڑ کر بیٹھ کھا نہ لائے کونے میں پہ تب وہاں سے گیا کیا امام حسین نے کسی عام توڑ کر کھا کربلا کے میدان میں تو پانی بند کر دیا گیا یہاں بیٹھ کر عام کھاتے ہیں چھل کپ پھٹلی میں بانک دوسری جگہ پھٹے ہم نے اگلے دیکھا کہ فوٹیج ہے نکال کر کیس بھی کر سکتے ہیں پھر اب دیر رکھتا ہے کہ ہم لوگ کھیلیں گے تم لوگ جانا بیٹھ دور سے چڑھ کے چار پانچ آم توڑ لینا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیشت آم توڑ کر پھر دوسرے دروازے نہیں کر رہا ہم بس میرے کھاٹ کر دے آپ لو کچھ نوجوان ہے اس کو بدنام کی ہے اس کو جا کر کسی کی کون پر مار رہے ہیں ٹین پر مار رہے ہیں کسی کسی کا پیر توڑ رہے ہیں کیا کہتے سب جائز بلکل جائز نہیں تین دن پہلے ایسا ہوا ہمارے گاؤں میں جس جس کا توڑا بیچار پریشان ہو گئے ان کو پہلے سمجھایا کہ کرو ایسا مت کرو تم لوگ کھیلو تم کو کھیلنا ہے تو جاؤ باہر جا کر کہیں کھیلو یہاں کیوں پریشان کر رہے اس میں سے بہت سے چھوٹے بچے ہیں بہت سے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں آنے لگے انہوں نے پوری تیاری کلی ڈنڈا لے کر انہوں نے پکرا اور ان سب کو بجا دیا بنکر کسی کا سر پھٹا کسی کا ہارٹ ٹوٹا تو بھگا وہاں سے اسلام میں خرافات کی جگہ نہیں ہے اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ نے طاقت دی استعمال کیجئے طاقت کا نئی طاقت دی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا سرپن صاحب موجود ہے ایک دن ادھر قریب میں باز باری میں پروگرام ہوا تھا بلسنڈی میں پروگرام ہوا تھا وہاں پر بھی کہا ہمارے آج کل کے نوجوان اپنی باڈی میں اپنی فٹنس میں دھیان نہیں دیتے بلکہ جو دیتا ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے کھا کھا کر شراب پی لیتے ہیں پڑیا کھا لیتے ہیں دن میں پندرہ پندرہ پیس پیس کھا کر کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے حضرت علی کا نام سنا یہی محرم کی تاریخ محرم کا مہینہ سات ہجری جنگ غزو خندق غزو ہنین کا موقع اللہ کے نبی علی السلام غزو تبوک غالباً غزو تبوک کا موقع ہے یہ غزو ہنین کا اللہ کے نبی علی السلام کے صحابی گئے جانے کے بعد تین دن تک لڑائی ہی فتح نہیں ہو رہی اللہ کے نبی نے کہ میں کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ فتح کر کے لائے گا واقعہ ہے بہت لمبا حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا حضرت علی رضی اللہ پہنچے ہیں خیبر ہاں خیبر غزو خیبر یہودی لوگ بستے تھے بڑی سازش کرتے تھے اسی محرم کے مہینے میں حضرت علی گئے وہاں پر دیکھا کہ دروازے کے اوپر بڑا مزجنٹا پہلوان بیٹھا ہوا جس کا نام مرحب تھا مرحب کئی لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے اگر یہ بیٹھ جائے کہیں تو اتنی طاقت کا مالک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا مرحب نے کہ علی تم آئے ہو تم کو تم پھوک میں اڑا دوں گا میں تم کو جیسے آج کل کہ ہمارے بچے ہوا پہلوان ایک دم بالکل ہلتے ہیں موٹر سیکل پر بیٹھیں گے تو 120 130 کی سپیڈ پہ چلائیں ہمیں یاد نہیں ہم فور ویلر پہ جب بھی سفر کرتے ہیں یا بائیک پہ کرتے ہیں اگر فور لائن ہے اس لائن پہ بھی اگر چلیں تو 80 سے 90 حد سے حد سپیڈ رہتی اس سپیڈ پہ آپ گاڑی کو کور کنٹول کر سکتے غالبا کل جو حادثہ ہوا ہے کشنگنج میں کہا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سو پلس سپیڈ میں وہ گاڑی تھی اس وقت گاڑی انبیلنس ہو جاتی 80 کے چلاتے صرف گاڑیاں چلانے آتی ہے اور دوسری چیز نہیں کرنے آتی اپنی باڈی پر دھیان دو اپنی فٹنس کے اوپر دھیان دو اور یہ غلط کام مت کرو حضرت علی نے مرحب سے کہا کہ علی مرحب میں اکیرہ ہوں آؤ مقابلے کے لیے مرحب آگے بڑھتا ہے اور حضرت علی بھی آگے جاتے ہیں صرف ایک حملہ حضرت علی کا تھا تلوار کی ایک دار جب زور سے ماری یہ سر تن سے جدا کر دیا تھا مرحب وہیں پر دھیر ہو گیا اس کے بعد یہی نہیں حضرت علی نے خیبر کے قلے کو فتح کرنا تھا تو وہاں گیٹ لگا ہوا تھا بند تھا قلے بند تھا بڑے پہلے زمانے میں بڑے قلے کی بڑے گیٹ ہوا کرتے تھے دروازے حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ اس کو کیسے اکھالا جائے اس وقت صحابی رسول ساتھ میں نہیں تھے تو جس گیٹ کو 20 آدمی مل کر اکھولتے تھے تو اس گیٹ کو حضرت علی گئے اندر اور نیچے زمین سے اکیلے تنہ اٹھا کر جو خندق خودہ گیا تھا گیٹ اور اس کے خیبر کے بیچ میں وہ ان کے محل کے بیچ میں اور میدان کے بیچ میں اس پر لاکر کے رکھ دیا تب صحابہ اکرام وہاں سے اندر پہنچیں یہ طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی کی اور یہ واقعہ کب پیش آیا یہ واقعہ اسی محرم کے مہنے کے اندر پیش آیا میں بارہا کہا کرتا میرے نوجوانوں کو میرے نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں اس ملت کی تقدیر ہے آپ اپنے اندر قائنیس پیدا کرو آپ اپنے اندر دینداری پیدا کرو آپ اپنے اندر اریانیت کو پیدا مت ہونے دو آپ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ غلط استعمال مت کرو فلم کم دیکھو پابندی سے نماز پڑھو انشاءاللہ تبارک وطالعہ قوم کی تقدیر آپ کے ہاتھ اللہ تبارک وطالعہ ضرور بدلے گا ارے دوست ہزار سال تک جس قوم نے غلامی کی یہودیوں نے ان کو اس غلام قوم کو عرش معللہ تک آج اگر کسی نے پہنچایا تو یہودی نوجوانوں نے پہنچایا ہے آپ کیوں نہیں پہنچا سکتے آپ کی فضیلت تو اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں صاف لقزوں میں یوں کہا ہے اگر تم مومن بن کر رہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں سر بلندی عطا کرے گا تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا محرم کے مہینے میں خلافات نہیں کرنا ہوگا تو دو بات ہم نے بتائی تھی آپ کو محرم میں کیا ایک تو یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ اگر اللہ نے اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسط دی ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنے اہل 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 یعنی اپنی فیملی میں اچھا کھانا بنائی اپنے گھر میں اچھا کھانا بنائی ہے اس دن تو اچھے بات ہے بچوں کو اچھا کھانا کھلائی تو یہ بھی ہے حالان کہ کئی ساری حدیث میں ہے ضعیف حدیث لیکن جب کئی ساری ضعیف حدیثیں مل جاتی ہے تو اس کے اندر تقویت بھئی آپ دیسی مرگے کا انتظام کرو اگر آپ کے اندر غصت ہے تو جو بھی چیزیں ملتی ہے آپ جس کی حیثیت رکھتے آپ اچھا کھانا بنائی نئی حیثیت ہے تو دال ساکھ سبزی کھائی سب سے بڑیاں ساکھا ساکھا ہاری بنی ہماری طرح ساکھا ہاری ہم نے یہاں پر ساکھا ہاری بن کر کھانا کھا دال سے ہم نے روٹی کھائی ہے تو یہ کر سکتے یہ دو کام تیسرا کوئی کام اسلام میں نہیں ہے محرم کے مہینے میں کوئی کام نہیں دکھا دو سب سے پہلے اپنے ماتے پر لکھ کر گاؤ گاؤ مہی جا جہاں تک صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھا جہاں تک انبیاء اکرام کی زندگی کو پڑھا کہیں سے کہیں تک یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی کہ محرم کے مہینے میں ماتم مناتے محرم کے مہینے میں تازیہ مناتے مقامہ بناتے محرم کے مہینے میں جھرنی پتہ نے کیا کیا ہے اللہ عالم اس قوم کو اللہ سمجھ دے دے ان جوانوں کو سمجھ دے دے اور ان لوگوں کو جو ڈیزے لگا کر محرم کے مہینے میں تمہاری برکت حاصل کرنا چاہتے اگر اتنا بڑا بڑا گناہ کرو گے اسلام کے نام پر تو سالم و چابر بادشاہ تم پر مسلط کیے جائیں گے ہمارے مدارس کیوں بند ہوتے ہمارے آمال بد کی وجہ سے ہم بول نہیں پاتے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھاتا ہوں آسام کے اندر تیرہ سو مدارسے بند تھر دیے گئے وہاں کا ایک بہت بالا نیتہ روک سکتا تھا بول سکتا تھا نہیں بولا وہ مدارسے کے تعلق سے ان کا مقام اگ ہے وہ ایک عالم دین بھی ہے لیکن راج نیتی کے اعتبار سے وہ میدان میں نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہو سکتا ان کے اور ان کے لوگوں کے نہ بولنے کی بجا سے وہاں کا جو سب سے بڑا کرمینل مائن کا ہے وہاں کا جو سی ام ہے انہوں نے کہا کہ آج اس دیش ہمارے اس 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 ٹیٹ کے اندر ایک بھی مدرسہ نہیں چلے گا وہی مدرسہ چل سکتا ہے جس کے دو اکر زمین رجسٹر ہو مدرسے کے نام پر اور وہی مدرسہ چلے گا جس میں دس کمرے ہو وہی مدرسہ چلے گا جس میں پچاس بچے ہو اور دس استاز ہوں اور ان استازوں کے روم کوارٹر بھی بنے ہوئے ہوئے وہی مدرسہ چلنے کی پرمیشن ہے اسام میں یعنی اتنی سخت شرطیں لگا دی اسام کے اندر کی مدرسہ کوئی بنا نہیں سکتا اور مدرسہ کوئی چلا نہیں سکتا اسام کے چیف منسٹر صاحب آٹیکل نمبر تیس کیا آپ بھلا چکے جس میں کہا گیا all minorities better based and religion shall have the right to establish administer educational institutions on their 24 minority بھلا ڈلیت اور مسلمان اپنی 24 سے مدرسہ بنا سکتے مدرسہ چلا سکتے ہیں بھارت کا سمویدھان جب اجازت دیتا ہے تو سریم صاحب آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا آپ تو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو ہندو دھرم کے اندر سناتن دھرم شریم ویتے گانی تات میں و مئی متم آست تات سی تات مام ام ام تمام گتیم کہ اس دھرتی کے اوپر جو انسان گانی ہو اس کا سم مان کرو اور جہاں پر گان دیا جاتا ہے اس جگہ کے حزت کرو کیا بلڈوزر چلا کر گان کی جگہ کو توڑ رہے ہو دوسری منطر میں یوں کہا گیا پہون آم جن منا من تے گان مان مام پر پدی تے ساف ساف لفظوں میں کہا گیا کہ جو لوگ جان نے والے ہوتے ہیں ان کو سینے سے لگاؤ یعنی جتنے بھی مہاراج لوگ ہوں اسلام میں کیا بولیں گے جتنے بھی حافظ ہوں جتنے بھی مولانا ہوں ان کو سمان دیجئے یہ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اللہ کے قرآن میں تو فضیلت بیان کی گئی ہے علماء کرام کی اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ان سے خشیت خوف کھانے والے علماء کرام ہی کی تعداد ہوتی اللہ علماء یہ سمجھیں گے کہ ایک دو آدمی کی کرنے پر کہنے پر کوئی ایک نیتا اٹھ جائے گا کوئی ایک لیڈر اٹھ کر بولے گا یا کوئی کام کرے گا تو ہو جائے گا نہیں ہم ایسے ایک ایک فرد کی ذمہ داری یہی محرم کا تازیہ اور دھول جب بند ہو سکتا ہے جب ہم ایسے ہر گارجن کھلا ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں جانے دیں گے اگر آپ کا بچہ جاتا ہے تو آپ اس کو تمبی کیجئے آپ اس کو سمجھائیے آپ اس جوانوں جب جب آپ کھڑے ہوں گے تب تب اللہ اس ملت کی تقدیر بدلتا اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے میدان میں دنوں جوانوں کا سپورٹ ملا تھا حضرت عمر فاروق بیس سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آگئے بیس سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آگئے حضرت عمر فاروق اور دنیا جانتی ہے فاروق کے آنے کے بعد کھل کر واضح طور پر نماز پڑھنے کا سبب اگر کوئی بنا اب تک تو چھپ کر نماز ہو رہی تھی نا کفار مکہ کے ڈر سے مشرقین مکہ کے ڈر سے خوف سے چونکہ پریشان کرتے تھے لیکن جو کھل کر نماز پڑھی گئی وہ عمر فاروق رضی اللہ سبب بنے اور عمر رضی اللہ تعالی کی عمر کتنی تھی میرے نوجوان بیس سال کے عمر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی عمر کتنی تھی جب وہ مسلمان بنے چھ بیس سال کے عمر تھی حضرت ابو بکر سد کی چھتیس سال پیتیس یا چھتیس سال کی عمر تھی جب وہ اسلام جب وہ قلمہ پڑا حضرت ابو تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے عمر کتنی تھی بارہ سال کی عمر تھی جب وہ اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا میرا نوجوان یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتے کہ ملت کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو سماج کی تشاہ بدل جاتے علاقے اور سماج پوری قوم تبدیلی کے دہانے پر پہنچ جاتی اسی لئے میں کہتا ہو کہ خرافات میں اپنا وقت زائے نہ کر کچھ اپنی زندگی کے لئے اپنے آخرت کے لئے کچھ سوچنے کی فکر کروگے تو انشاءاللہ اللہ ضرور تبدیل لائے گا اس امت کا فراؤن ابو چہل کا خاتمہ کسی بڑے آدمی نے نہیں کیا حسین محافظ ایک تیرہ سال کا ایک چودہ سال کا نوجوان تھا جنہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا ان کے پیروں میں تلوار مار کر ان کو گھوڑے سے نیچے گرا کر عبداللہ ابن مسعود نے ان کے سر کو تن سے جدا کیا تھا لیکن یہ دونوں جوان تھے اگر یہ شرابی ہوتے کبابی ہوتے اگر یہ اسلام میں نہیں آتے تو پھر یہ کبھی بھی یہ تبدیلی نہیں لاسکتے تھے اس امت کا دھرم آدمی ابو جہل کا خاتمہ دونوں جوان تیرہ سال عمر تھی اور ایک چودہ سال کے عمر تھی حضرت امام مالک رضی رحمت اللہ عالی امام منہ کس کے شریعت جسٹس آف اسلام جسٹس آف اسلام کنڈیشن اسلام شریع جسٹس جج کہا جاتا کتنی عمر تھی امام مالک رضی اللہ تعالی ان کے عمر کتنی تھی صرف ان کی عمر سترہ سال کی عمر تھی سترہ سال کے عمر میں جج بن گئے تھے اسلام اور ہمارے بچے نہیں عبداللہ ابن مسعو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مفسرین جب کسی آیت کی تفسیر نکالتے ہیں مالک عمد 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 رموز صغرہ رموز قبرہ بہت سارے قرآ حضرات ہیں جب اس کی تفسیر بیان کریں محمد عمد عمد کوئی کہے گا کہ یہ مطلب ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کا اختلاف تو رکھے گا تو صرف ایک آدمی کی روایت اگر آ جائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ان کی تفسیر کے امام عبداللہ ابن عباس ان کی روایت آ جائے تو سارے مفسرین سر جوڑ کر لے لیتے کہاں یہی بات ہے کتنی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے قرآن بتاؤ نوجوان اب ہماری زندگی میں جو ہم دھول بجاتے بائیک پہ ایک دم ڈنڈا بھر بھر کر لے کر جاتے چلو وہاں محرم کھیلنے جانا ہے ہماری زندگی پر لانت ہے کہ نہیں غزہ پٹی کے نوجوان سے سبق لینے کی ضرورت ہے پچھلے آٹھ مہینے ہمارے بچے کرکٹ بلہ کھیلتے انہوں کو موت سے ڈر نہیں ایک ایک معصوم بچے کے چیترے ماں اپنے ہاتھ میں لے کر روتی بھی نہیں یہ کہتی حسب اللہ انہ عمل وکیل یعنی وہ چیز جو چیزیں ہم صحابہ اکرام کی زندگی میں سنتے وے چلے آ رہے تھے وہ چیزیں آج دیکھنے کو مل لئی آج کہاں غزا پٹی میں یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ دین سے اور شریعت سے محبت ہو یہ جب ہی ہو سکتا اس لئے میرے بھائیو وقت تو چونکہ کافی ہو چکا ہے بس میں اتنا اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ اس محرم کے مہینے کو اپنی برے عمال کے ذریعے سے بدنا مت کیجئے اس لئے آج سے توبہ کیجئے کہ ہم لوگ ٹھول نہیں بجائیں گے ہم لوگ تازیہ نہیں نکال ہم لوگ ماتم نہیں منائیں گے ہم لوگ اچھا کام کریں گے جس کی پرمیشن ہے قرآن و حدیث کی طفیق دی